سند اسمبلی نے ایک بل کو پاس کیا ہے یا ان کے سامنے ایک بل پیش ہوا ہے اور اس کو پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا غیر مسلم بچہ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اور وہ اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے اسلام سے متاثر ہو چکا ہے اس نے اسلام کو پڑھ لیا ہے قرآن کو پڑھا ہے قرآن کی تعلیمات کو اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر وہ متاثر ہو کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس بل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور اٹھارہ سال کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو اجازت لینی پڑے گی اور اس کو تین ہفتوں کی محلت دی جائے گی یا اکیس دن کی اس کو محلت دی جائے گی اور اس محلت دین اس عرصے کے اندر اس کے سامنے جو ہے اس کے مذاہب کے جو علماء ہوتے ہیں یا ان کے مذاہب کے جو پادری ہیں یا جو پوب ہیں ان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اور وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اسلام کی طرف کیوں جا رہے ہیں اسلام کی طرف مت جائیں یعنی اس طریقے سے گوئے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے اور جبرن روکا جا رہا ہے کہتے ہیں یہ بل ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہ کرے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ فرماتے لا اقراحہ فی الدین آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے لیکن ایک آدمی اپنی مرضی سے اسلام سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس قانون کی ورہ سے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں لیکن دین کی طرف اگر ایک آدمی آتا ہے اسلام کی طرف ایک آدمی آتا ہے آپ اس کو روکتے ہیں یہ بھی تو زبردستی کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں یہ جائز نہیں اسلام نے اس کو منع کیا ہے تو اگر کوئی شخص خود بخود اسلام کی طرف آتا ہے آپ اس کو روکتے ہیں یہ بھی تو آپ زبردستی کر رہے ہیں مجھے ایک آدمی کی بات یاد آئی کوئی انکر اس سے انٹریو لے رہا تھا کہ آپ پردے کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے خواتین کی اپنی مرضی پردہ کرے یا نہ کرے اس نے جواب میں کہا کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں لیکن اسلام میں بے پردگی بھی نہیں ہے جس اسلام کے اندر زبردستی نہیں اس اسلام نے بے پردگی کی بھی اجازت نہیں دی ہے تو اگر زبردستی کسی کو مسلمان کرنا جائز نہیں تو زبردستی کسی کو اسلام سے روکنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور اس بل کے اندر جو یہ بات ہے کہ اٹھانہ سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہ قانون بنا ہے تو کیا یہ قانون قرآن کے اندر موجود ہے کیا حدیث کے اندر موجود ہے کیا قرآن اور حدیث ہی اس کی تائید کرتا ہے کبھی نہیں کرتا بلکہ یہ قانون قرآن اور حدیث سے متصادم ہے یہ اسلام سے متصادم ہے یہ قانون اسلام سے ٹکراتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں تقریباً دس سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے یہ نہیں فرمایا علی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتی آپ مسلمان نہیں ہونا آپ اٹھارہ سال تک انتظار کرنا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے حضرت علی کے اسلام کو قبول کیا ہے اور بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہے رضی اللہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے انس بن مالک مسلمان ہوئے انس بن مالک کی عمر دس گیارہ سال تھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عمر تیرہ سال تھی اسی طرح معاذ بن عفرا ان کو دیکھ لیجئے کئی ایسے صحابہ آپ کو ملیں گے جو اٹھارہ سال سے پہلے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو معتبر سمجھا ہے اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول کیا ہے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا اسلام یہ قانون کے خلاف ہے لہذا تم اٹھارہ سال تک انتظار کرو لیکن سن اسمبلی نے جو اس بل کو لانے کی کوشش کی ہے اس بل کو منظور کرنے کی کوشش کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دشمنی پر اترا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سن اسمبلی کے جو ارکان ہے یہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جو لبرل ممالک ہے انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں یہ قانون تو انڈیا کے اندر بھی موجود نہیں انڈیا کے اندر بھی اگر کوئی شخص اٹھارہ سال سے پہلے مسلمان ہونا چاہتا ہے کوئی اس پر قدغن نہیں کوئی پابندی نہیں اس کو روکا نہیں جاتا اٹھارہ سال کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو کوئی اجازت لینی نہیں پڑتی ہے کل کو تو آپ کہیں گے بھئی اٹھارہ سال کا بچہ ہے اس کو نماز کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک اٹھارہ سال کا نہیں ہوگا یہ نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتا جب تک یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہوتا یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا جب تک یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہوتا یہ زکاة بھی نہیں دے گا جب تک یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہوتا یہ حج بھی نہیں کر سکتا پھر تو آپ بہت ساری چیزوں پر پابندی لگا لیں گے پہلے بھی سند اسمبلی کی طرف سے ایسا بالمنظور ہو چکا تھا کہ اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی اگر وہ شادی کریں گے تو ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا جو ان کی معاونت کریں گے جو نکاح پڑھائے گا جو گواہ بنیں گے ان کو بھی سزا ملے گی حالانکہ یہ قانون بھی اسلام کے قانون سے متصادم ہیں یہود اور نصارہ کو خوش کرنا ہے ان کو اگر خوش کرنا ہے مکمل اسلام کو چھوڑ دو تب وہ تم سے راضی ہوں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہو ہم چند قوانین پاس کر لیں گے ہم سے وہ راضی ہو جائیں گے کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر آپ کے چند قوانین کے پاس کرنے سے یہود اور نصارہ راضی ہوتے آج وہ ترکی سے راضی ہو چکے ہوتے ترکی نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنا ایمان لٹایا اپنا اسلام کو لٹایا اپنا لباس اتار دیا اپنی توبی اتار دیا اپنے رسم الخط کو تبدیل کر دیا بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا بہت ساری اسلام کی باتیں انہوں نے چھوڑ دی لیکن پھر بھی یورپ ان سے خوش نہیں ہوا فیرنگی ان سے پھر بھی خوش نہیں ہوا یہود اور نصارہ پھر بھی ان سے خوش نہیں ہوا